درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہے الودا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں کیونکہ جو دل سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی نام کی کوئی چیز نہیں خاموش رہو صرف خدا ہی تبھارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے ہر کسی کو کسی نہ کسی کام کے لیے بنایا گیا ہے اور اس کام کی تمنہ ہر دل میں ڈال دی گئی ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشکول کر دیتا ہے جینا چاہتے ہو تو پرندوں سے سیکھو کیونکہ جب وہ چہکتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ان کا چہکنا کس کس کو ناگوار گزرتا ہے انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہوتے ہیں زندگی میں جب تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے اعتبار اٹھ جائے اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے خالی غصہ زبا کر دیا کرو یہ بھی صدقہ ہے جو شخص خوش گوار زندگی بسر کرتا ہے وہ تلخ موت مرتا ہے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو کیونکہ صحبت میں بڑا اثر ہوتا ہے علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کب کہنا ہے پرندہ جب اڑنے کی ٹھان لے تو ہوا کو راستہ دینا ہی پڑتا ہے سبر دراصل یہ ہے کہ تکلیف تمہیں پہنچے تو تم اس پر اہوزاری نہ کرو معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو کیونکہ یہ کام معزز بندہ ہی کرتا ہے اور یہی انسانیت کا کمال ہے اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا دیتا ہے جو یہ چار کام کرتا ہے کم کھاتا ہے کم سوتا ہے کم بولتا ہے اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری اپنی ہی ذات میں کھلتا ہے زندگی میں دو لوگوں سے دور رہنا ایک مصروف اور دوسرا مغرور کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتا ہے اور مغرور اپنے مطلب کیلئے یاد کرتا ہے ان لوگوں کا رزق دولت اور عزت کم رہتی ہے جو تو پہر کے وقت نماز زہر ادا نہیں کرتے بعض تکلیفوں میں انسان کے لئے خیر چھپے ہوتی ہے سبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گھرنے نہیں دیتی نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں اللہ کو خوش رکھنا ہے تو تین لوگوں کو خوش رکھو غرابہ کو مسکین کو دکھی کو اور بے سہارا کو